ان الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له و اشهد و لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و شرل مور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہمَّ بارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وقین عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شعنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین آمین الحمدللہ آج نو جون دوہزار انیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 329 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة القیامة شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کی چالیس آیات ہیں لیکن بڑی چھوٹی سی سورت ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں فلو ان کا تیز ہے عربی لنگویسٹک کا شہکار ہے یہ سورت یعنی مختصر سے یعنی پورشن میں چالیس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مضامین کو کور کیا ہے اور اس میں جو ڈیوائن میوزک قرآن کے اندر پایا جاتا ہے ایک ملکوتی غنہ ایک سوتی آہنگ وہ اس کے اندر آپ کو نمائی نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا نام ہے سورة القیامة یعنی قیامت سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز قیامت کا ایک چھوٹا سا منظر اس میں کھینچا گیا ہے اور ایمفیسائز ہے کہ قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا اصل میں اس چیز کی اوپر ایمفیسائز کیا گیا ہے اب اگلا جو پارا ہے پورے کا پورا وہ سارا اس کا مرگزی ٹاپک ہی قیامت ہوگا پارا نمبر تیس کیونکہ وہ شروع میں نازل ہوا تو شروع میں مشرقین عرب کو بیسیکلی اسی طرف ایمفیسائز کروانا تھا کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور کوئی ہستی ہے جو یہ سارے کا سارا نظام چلا رہی ہے اور تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے عمال کا حساب دینا ہے یہ یعنی ایک مرکزی ٹاپک اور مکی صورتوں کا مرکزی ٹاپک عقیدہ توحید اور آخرت ہی ہوتا ہے رسالت اور اس سے لیٹڈ چیزیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں یہاں پہ بھی مرکزی ٹاپک جو ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے اور کچھ اور چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں یہ مصف کھول کے سامنے رکھیں مصف کھول کے یہ مصف اس لیے نہیں پکڑایا ہے کہ اس کو آپ نے آدمے پکڑ کے تو سواب کمانا ہے اس کو کھولنا ہے سامنے پارہ نمبر انتیس میں سورت نمبر ہے سیونٹی فائیو سورت القیامہ یہ کھول کے اپنے سامنے کریں تاکہ پتا چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ یہ لا وہی والی آگئی ہے جو ہم بولتے ہیں نا یہ لا جو ہے وہ اس قسم کے ساتھ ڈریکٹلی نہیں جھوڑی ہوئی ہے بلکہ کفار کے فرسودہ خیالات کی نفی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں گل سٹ جائیں گی تو ہم کیسے زندہ ہوں گے یہ تو دور کی کہانی ہے اگر یہی بات ہوتی تو یہ ہمارے اباوجداد کو زندہ کر کے دکھا دیتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ تو اللہ تعالی نے اس کے جوابات مختلف انداز میں بیان فرمائے ہیں پورے قرآن میں کہ بھی اللہ تعالی نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ آخرت سے پہلے کس نے دنیا میں نہیں آنا آخرت کے اندر جا کے حساب ہونا ہے اس سے پہلے یہ ڈیمانڈ غلط ہے کہ ہمارے اباوجداد کو زندہ کر کے دکھا دیا جائے یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ انداز ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ قیامت قائم نہیں ہونی مرنے کے بعد گل سڑ کے ہڈیوں نے زندہ نہیں ہونا یہ سارے کے سارے ان کے خیالات فرسودہ خیالات ہیں اور ان کی اللہ تعالی نے نفی فرمائی ہے لا کہہ کے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اقسم بی یوم القیامہ میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی یعنی میں قسمیہ کہتا ہوں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی اور قیامت کا مطلب ہی ہے قائم ہونے والی وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا اور پھر دوبارہ نا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَا میں قسم کھاتا ہوں قسم یاد فرماتا ہوں اس نفس کی جو قیامت والے دن ملامت کر رہا ہوگا یعنی یہ قیامت قائم ہونی اور پھر قیامت والے دن جنہوں نے یعنی ملامت کرنا اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا سپیسفکلی ذکر کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر اس دن یہ معاملہ بھی ہونے والا ہے کہ کئی نفوس ہوں گے جو کہ ملامت زدہ ہوں گے خود اپنے نفس کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ کام دھرا ہوتا تو آج نکامی ہمارا مقدر نہ ہوتی تو اسے کہا گیا ہے نفسِ لَوْوَامَ یہ عموماً صوفیاء کے ہاتھ یہ بیسیں کافی ہوتی ہیں آپ کو تصوف کی کتابوں میں ملے گا کہ جی وہ نفس کی تین اقسام ہوتی ہیں ایک نفسِ لَوْوَامَا ہوتا ہے ایک نفسِ مطمئنہ ہوتا ہے ایک نفسِ اممارہ ہوتا ہے اور وہ اکثر کبھی ہمیں بھی پرچیاں لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوچھ کے بتائیں یہ تین نفس کون سے ہوتے ہیں یہ تین نفس نہیں ہے یہ ایک ہی نفس کی تین حالتیں ہیں اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابداری میں زندگی گزار گیا تو وہ ہو گیا کامیاب اور اس کا نفس ہو گیا مطمئنہ اتمنان والی جان وہ بن گئی جس کا ذکر سورة الفجر کی آخری آیات میں ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تُڑ سے راضی تُو اپنے رب سے راضی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابداری کی ہے ایک دوسرا نفس ہے جو کہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی دنیا کے زندگی کیجولی گزاری اللہ تبارک وطالہ کے احکامات کو سیریس نہیں لیا وہ ہے نفسِ لوواما اس کا ذکر یہاں پہ ہے اب چونکہ کافروں کے خیالات کی نفی ہو رہی تھی اس لیے کافروں کو ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے تو تمہارے نفس تو وہ لوواما ہوں گے مطمئنہ نہیں ہوں گے تو اللہ طرح نے اس نفس کی بھی قسم یاد کی ہے کہ مجھے اس نفس کی قسم کے اس وقت جا کے تو وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ مان لے گا تو یہ اس نفس کی وہ والی کیفیت ہے اگر وہی نفس دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیتا نافرمانی کی اور آخرت کا عذاب اس کا مقدر ہوا تو وہ نفس اللوواما بن گیا اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الائیمان آمین ثم آمین اب ایک عام نفس ہے جو ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے جو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور ایک شیطان اٹیچ کیا ہے فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے ارز کیا اللہ کے محبوب کیا آپ کے ساتھ بھی تو اس وقت ٹو نائنٹی فائیو سین ہی لگی بھی تھی مدینہ شریف میں تو اس لئے اس طرح کے سوالات ہو سکتے تھے تو آپ الاسلام فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالی نے مجھے قدرت دی میرا شیطان میرے ہاتھوں مغلوب ہو چکا ہے اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے بھی نیکی ہی کی طرف بلاتا ہے یہ پروٹوکول صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں نا کہ امام اس کو بناو کہ جسم شیطان کی دخل نہیں مَا بُلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بیرہ چلے ہیں تو وہ نفس کو بھڑکاتا رہتا ہے یہ نفس مراد انسان کی جو اندر ہے اس کو آپ کبھی روح سے تعبیر کر دیتے ہیں کبھی اسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نفس ہے مختلف الفاظ اس کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک تو ہمارا سزائری جسم ہے ایک ہمارا اندر کا معاملہ ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میری آنکھیں میرے کان میری زبان تو یہ جو میں میں کر رہا ہوتا ہوں میں وہ میں کیا ہے وہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی بھی ہے انسان کا جو نفس ہے وہ نفس پوری زندگی اپنی یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ اپنے ڈیفارٹ میں برائی کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے ساتھ جوڑ دی ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورہ الشمس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم یاد فرمائی ہے اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں نیکی کا مادہ بھی ودیت کیا ہے اور برائی کا بھی کیا ہے لیکن برائی والا پہلو ڈومینٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ برائی والا فیکٹر ڈومینٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر تیرہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے پیغام پہنچایا ہے یہ آپ پارہ نمبر تیرہ میں اگر پہلا صفحہ کھولیں اپنے بلو والے قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے ففٹی تھری اور تیرہ نمبر پارہ سٹارٹ ہی اسی آیت سے ہوتا ہے ٹو فارٹی تھری ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے پیج نمبر ٹو فارٹی تھری وما ابری نفسی حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ کو پتہ معاملہ چلا جب عزیز مصر کی بیوی نے انہیں برائی پہ امادہ کرنے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے نکلے اور اس نے پیچھا کیا جب وہ دروازے پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گیا اور بیوی نے فوراں جو ہے وہ ایک غلط مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ تو نعوذ باللہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں جبکہ تیرے مجھ پر اتنے حسانات ہیں اس میں کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ بولا وما ابری نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا میرا کہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا یا میرے اندر شہوت والا انصر موجود نہیں ہے بے شک نفس تو ہمیشہ حکم دیتا ہے برائی کا جو میں نے کہا تھا نا کہ اگرچہ برائی اور اچھائی دونوں کی تمیز نفس میں ہے لیکن ڈومننٹ پہلو جو ہے وہ برائی والا ہے کیونکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے جسے انگلیش میں بھی کہا جاتا ہے فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کی گئی باتیں ہمیشہ میٹھی ہوتی ہیں بے شک نفس تو برائی کی طرف امادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے برائی کا مگر جس پہ میرا رب رحم فرمائے اس کا معاملہ علاق ہے جسے انگلیشہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ہوا بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے اچھا اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوا کہ یہی عقیدہ امت کو بتا دیا کہ انبیاء بھی فی نفسے ہی معصوم نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالی ان پہ رحم فرماتا ہے تو وہ معصوم ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کوئی نعوذ باللہ روبوٹ ہیں اور ان کے اندر شہوتی نہیں ہے یا دنیا کی خواہشات کی ان کے اندر کوئی طلب موجود نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اللہ تعالی ان کی سپیشل پروٹیکشن کرتا ہے قسمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے یہاں پہ سب کانٹینٹ میں پایا جاتا ہے یہ عقیدہ قرآن میں فٹن نہیں بیٹھتا قرآن کہیں نہیں مانتا کہ انبیاء اکرام گناہوں سے اور برائیوں سے روبوٹ کی طرح پاک ہے قرآن کی ٹرم میں انبیاء اکرام اللہ تعالی کی حفاظت کی وجہ سے بچتے ہیں اس میں بھی آئے گا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سورہ یوسف میں ہی آگے اللہ تعالی پہ ماتا ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برحان نہ دیکھتا تو اس کا مطلب ہے یوسف قصد کیوں کر لیتا یوسف تو پیغمبر تھا اللہ کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ یوسف کبھی بھی قصد نہیں کار سکتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو محفوظ کرتا ہے فی نفس سے ہی کوئی شخص اپنی ویل کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں ہنڈر پرسن کا ویاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ فرمائے تو یہاں پہ نفس امارہ کا ذکر ہوا تو اب تین نفس پورے ہو گئے نا جی آپ سے وہ لوگ کوسشن بھی لوگ کرتے رہتے ہیں بتائیں نفس کی کتنی قسمیں ہیں وہ تو جو کڑنا پھر کچھ بھی نہیں ہوندہ بس علمی ڈسکشن ہے بحثیں ہیں اس میں سے نکالنا کیا ہے قرآن اس کی کیا اس کے اگینسٹ کیا چاہ رہا ہے انسان سے اس کی طرف تو جانا ہی کوئی نہیں ہے نفس کی اقسام بتائیں تو نفس کی اقسام ان معنوں میں ہے کہ نفس تو ایک ہی ہوتا ہے اس کے اوپر تین حالتیں ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لے تو وہ نفس متمینہ ہے اور مرتے ہی متمینہ ہے قیامت والا دن تو ہے ہی ہے یہ موت کے وقت ہے یہ موت کی وقت فرشتے اسے بشارہ دیتے ہیں اور یا پھر دوسری ایکسٹریم ہے کہ وہ نفس لوامہ ہے جس کا سورة القیامہ میں ذکر ہے اور ایک عام حالت ہے جو ہر نفس کی ہے جس کو حضرت یوسف الاسلام اپنے نفس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے نفس امبارہ اب اس طرف آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جْمَعِ غَامَةِ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گے یعنی یہ قیامت کے بارے میں یعنی وہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے ہو گیا کہ ایک بندہ ہے مردہ گل سڑ کے وہ ہڈیاں بھی اس کی چورا چورا ہو گئیں اور اب وہ زندہ کر لیا جائے یہ کیسے پوسیبل ہے یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر ارشاد فرما رہا ہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا کیوں نہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کرتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ انسان کیسے زندہ ہوگا یہ انگلیوں کی جو پورے ہیں نا یہ بھی بالکل اسی فارم میں دوبارہ سے بنا دی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ انسان کو اس طرح زندہ کر لے یہ صحابہ اکرام کیلئے تو ایک عام آیت تھی لیکن آج ہمارے لئے یہ بڑی امپورٹنٹ آئیت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تقریباً ایٹین ایٹی سکس کی بات ہے پہلی دفعہ یہ چیز سائنٹسٹ نے ڈسکور کی کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی ہاتھوں کی جو یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر جو یہ لکی رہے ہیں جو آپ فنگر پرنٹ کہہ لیں اس وقت تو خیر ان کا دعویٰ تھا کہ ایک میلین لوگ بھی ہونا آپس میں میچ نہیں کرتی جو انہوں نے ڈیٹا لیا اس کے بعد انہوں نے یہ چیز فورٹ سیکھی لیکن یہ ایک میلین والی بات نہیں ہے یہ تو میرے بھائی آج اگر دنیا میں سات عرب عبادی ہے تو سات کے سات عرب عبادی کے اگر آپ فنگر پرنٹ لینا شروع کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں اس لئے تو دیکھیں نا یہ یونیک ہوتے ہیں آپ جو ہیں وہ شنافتی کارڈ کے اوپر بھی آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے انگلی کے نشانات لگوایا جاتے ہیں وہ کیوں لگوایا جاتے ہیں اسی لئے کہ وہ یونیک ہوتے ہیں اب تو خیر اس سے بھی آگے کی چیزیں آ چکی ہیں اب تو وہ کیمنے کے ذریعے آنکھ کی بھی تصویر لیتے ہیں ہر بندے کی جو آنکھ کے اندر جو پتلی ہے نا آنکھ کی یہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے دیکھنے میں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی کی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انگلیوں کی پور پور تک درست کر دیں گے انسان کی یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے اس وقت تو یہ ایک عام آیت تھی کہ ٹھیک ہے انگلیاں بھی بن جائیں گی لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پور پور درست ہونے کا مطلب کہ ایون فنگر پرنٹس تک بھی ہم ویسے ہی بنا دیں گے جیسا کہ انسان کے مرنے سے پہلے تھے یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا موٹس ہے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ آندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا ہی رہے سر یہ ایک آیت کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نیچر بتا دی ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کی مرضی کی زندگی گزارنے میں اور اس کی مرضی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اللہ کی ذات ہے آپ اگر اللہ کی ذات کو نکال دیں تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں یہ سب سے بڑی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کی ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کی نافرمانی کی اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار نہ کی تو کیامل دن وہ ہماری پکڑ کر لے گا اگر یہ کونسپٹ نہ ہو تو کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے کسی کا مال ہتھیا سکتا ہے کسی کی جداد کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے حرام اور حلال کی تمیز ختم کر سکتا ہے اپنی مرضی کی زندگی ہو جارے گا تو یہ اللہ تعالی انسانی جو ایک دماغ میں یہ چیز گھسی بھی ہے اس کے نفس کے ساتھ اٹیچ ہے بل یورید الانسان لیفجور امامہ بلکہ انسان کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بدکاریاں کرتا رہے چونکہ اس کی یہ خواہش ہے تو اب وہ قیامت کو تو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں بند کر لے گے قیامت آنی کوئی نہیں ہے جیسے کبوتر ہے وہ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا وہ کیا کرے گا آنکھیں بند کر لے گا تو آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب ہو جائے گی بلی تو اپنی جگہ موجود ہے وہ آنکھیں دبو چلے گی تو انسان پھر اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو چونکہ زندہ نہیں دوبارہ ہوگا لہذا جو مرضی کی ہے تو آخرت میں پوچھ ہی کوئی نہیں ہونی ہے آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں نا اگر آپ کو یہ ہر وقت ڈر لگا رہے ہیں کہ میری پوچھ ہونی ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں تو میری خواہشات اور میری مرضی کے درمیان رکاوٹ اللہ کی ذات ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ڈینائل کر دے یا اللہ کو تو مانے آخرت کے دن کا انکار کر دے جیسے کہ کفار مکہ تھے خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت کا انکار کرتے تھے تو وہ پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کے دماغ میں یہ کیڑا گھس چکے نا کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس وجہ سے وہ آندہ بھی بدکاریاں کرتا رہے گا اور قیامت کا مزاق ہی اڑاتا رہے گا اور کیا کہے گا وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا اب اگر قیامت کے دن کی جن لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے وہ تو تیاری کریں گے بجائے وہ تاریخ اور سن پوچھنے کے اب اللہ تعالیٰ نے جواب بھی اسی طرح بڑا سخت جواب دیا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا فَإِذَا بَارِقَ الْبَسَرِ جب آنکھیں جو ہیں چندھیا جائیں گی وَخَسَفَ الْقَمْرِ اور چاند بے نور ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرِ اور سورج اور چاند ایک دوسرے میں مل جائیں گے تباہ برباد ہو جائیں گے زیرہ جب گریوٹیشنل سسٹم ہی ڈسٹرپ ہو جائے اس کائنات کا گریوٹیشنل فورس ہے نا جس کی اس سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہے اور اسی فورس کو اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹرپ کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اپنے مرکز کے اندر جا کے ختم ہو جائے گی تو سورج کی کشش سکل اتنی زیادہ ہے گریوٹیشنل فورس کہ زمین بھی اس کے اندر جا کے گر کے ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک روٹیشن دی بھی ہے جس کی وجہ سے وہ مدار میں گھومتی رہتی ہے اگر یہ روٹیشنل اس کی ختم ہو جائے اراؤنڈ سن یا یہ تھوڑی سی ڈیلی پڑ جائے سورج اس پہ غالب آ جائے تو یہ اس میں جا کے غائب ہو جائے گی وہ اس کو اپنی طرف میگنٹ کی طرح کھینچ لے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے قیامت والے دن پھر یہی ہونا ہے یقول الانسان یوم اذن این المفر اس دن انسان کہے گا کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے بھاگنے کی کوشش کرے گا قلعہ لا وزر ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے الہ ربی کا یوم اذن المستقر سوائے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور اس دن کھڑا ہونا ہے یہی ہے اب رب کے سامنے ہی جا کے کھڑا ہونا ہے بھاگے کہیں نہیں جا سکتے قرآن پاک میں باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ قبروں سے جب انسان نکلیں گے تو سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے بائی ڈیفال ان کو یہ نہیں کوئی سائن بورڈ لگا ہوگا کہ ادھر جمع ہونا ہے وہ خود بخود کھچے چلے جائیں گے اس طرف اور پھر پار نمبر تیسے اب ہم پڑھیں گے تو پھر آپ نقشہ دیکھیں گے قیامت کا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سور عبس کے اندر کہ انسان اپنے بیوی بچوں سے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے جان چھڑائے گا حتیٰ کہ قرآن پاک میں یہاں تک آیا کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے میرے رشتہ دار مال و دولت سب کچھ کسی طریقے میری جان چھوڑ جائے یعنی وہ رشتہ دار جن کی خاطر وہ دنیا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا وہ انہی کو اللہ کے سامنے فدیہ کے دور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میری جان کسی طریقے سے چھوڑ جائے حتیٰ کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط رشتہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ ایک شیر خور بچے اور ماں کا ہے اور قرآن پاک میں اگر آپ پارہ نمبر سترہ نکالے پارہ نمبر سترہ میں دوسری صورت ہے صورت الحج کروس ریفرنس کے طور پہ وہ بہت کرٹیکل آیات ہیں ان کو ضرور شروع کی آیت جو ہے نا پہلی دو آیات آپ کے بلو علی قرآن پاک میں تھری تھرٹی ٹو نمبر پیج ہے پارہ نمبر سترہ تین سو بتیس نمبر پیج ہے صورت الحج صورت نمبر ہے بائیس بسم اللہ رحمن الرحیم یا ایہا ناس تقو ربکم اے لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اِنَّا زلزلت ساعت شیعن عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جو دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو یعنی شیر خار بچے کو بھول جائے گی وَتَدَعُ قُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا حتیٰ کہ جو پریگنٹ ہیں وہ ان کے حمل بھی غش کے مارے ختم ہو جائیں گے وَتَرَنْ نَاسَ سُكَارَا اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسا کہ یہ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں یہ آپ نے کبھی پوڑریوں کو یا یہ شراب کے جو نشے والے لوگ ہیں یہ کس طرح پھر رہے ہوتے ہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی کوئی موٹھا کے اس طرف چل رہے ہیں کوئی اس طرف چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ہار انسان کی حالت ہوگی وَمَا هُمْ بِسُكَارَا جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی وجہ سے ان کی مت ماری جائے گی وَلَيْعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی اللہم آجِرْنَا مِنَ النَّار اللہم آجِرْنَا مِنَ النَّار اللہم آجِرْنَا مِنَ النَّار اللہم من نحییتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَوْ عَلَى الْإِمَانِ آمین اللہ تعالیٰ آسانی مالا معاملہ کرے جی بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے خدا کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مارے کے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے یہ کہ تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا یُنَبَّوْ الْإِنسَانُ يَوْمَ اِذِمْ بِمَا قَدَّمَ وَأَخْخَرْ اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا جو کچھ اس نے آگے عمال بھیجے تھے اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا پیچھے کا چھوڑ کے آیا تھا پیچھے جو کچھ برائییں چھوڑ کے آیا تھا یعنی کئی لوگ ہیں جو برائی والے عمال جاری کر کے آخرت میں اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں سمجھا کہ ہم نے جو دنیا میں برائییں کی تھی وہی تھی جو برائی کا پیچھے سسٹم پورا جاری کر کے گئے تھے قیامت والے دن وہ بھی ان کے نام عمال میں ڈالا جا رہا ہوگا جی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دنیا میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے نا تو اس قتل کا وبال اس قاتل پہ تو ہوتا ہی ہے قابیل کے اوپر بھی ہوتا ہے جس نے پہلی دفعہ یہ سلسنہ شروع کیا تھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے وہ اچھا طریقہ جاری کرنے والا جو شخص ہے اس کے نام عمال کے اندر بھی وہ سواب ملتا رہے گا اور جس نے جاری کیا اس کے نام عمال میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال تو اس پہ ہوتا ہے قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا وبال بھی ہوگا تو اس کا ذکر ہے کہ انسان وہ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کما کے آگے بھیجا تھا اور جو پیچھے چھوڑایا تھا وہ بھی دیکھ لے گا کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیچھے خراب ہوتے رہے اب وہ بھی ساری برائیاں اس کے نام عمال میں کیامل دن سامنے آ جائے گی بلیل انسان وعلی نفسی بصیرہ بلکہ انسان خود اپنے نفس کے احوال پر سب سے بہتر نظر رکھتا ہے ہر انسان کو پتہ ہے سر صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر متعلہ ہوں یہ اکثر لوگ بڑے معصوم بن کے تو بڑے اوٹ پٹانگ مسائل بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ دسو جی دے کے مسئلہ ہے حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے لیکن خام خواہ وہ کوئی اسکیپ روٹ تلاش کرنے کے لیے کسی بھی عالم دین یا کسی مذہبی شخصیت کے کندے پہ رکھ کے جو ہے بندوق چلانا چاہتے ہیں اور پھر اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں تو میں جب اس طرح کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہتے ہیں نہیں ہے غلط تو لگتا ہے کئی بار آکے وہ جی پیسے دے کے ڈگری لی تھی تو اب آگے نوکری صحیح ہے ہماری پڑے لوگ پوچھتے ہیں یہ تو میں پوچھتا ہوں آپ بتائیں کہتے ہیں نہیں غلط ہی لگتا ہے بھئی صحیح مسلم ہے حدیث جو ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس کے اوپر متلہ ہوں یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مفتی اندر بٹھا دیا ہوا ہے جو انسان کو پنچ کرتا رہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان خود اپنے نفس کے اوپر گواہ ہے انسان کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرتود کی ہیں وَلَوْ أَلْقَامَعَذِيرًا چاہے وہ کتنے ہی بہاریں بناتا رہے کتنے ہی معذرتیں پیش کرتا رہے اس کو تو پتا ہے وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ آٹھ بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دیتے رہے کہ ہم نے اس وجہ سے جھوٹ بولا ہمیں اس وجہ سے یہ کرنا پڑا قوم کے وسیطر مفاد میں ہم نے یہ عرکت کی لیکن ان کو پتا ہے کہ کام تو غلط کیا ہوا وہ اپنے نفس کے اوپر خود گھما ہے تو جو شخص پھر اس نفس کی آواز کے اوپر لبائی کہہ دیتا ہے اور وہ نفس میں جو فرشتہ ساتھ اٹائچ ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اچھائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے تو وہ شخص پھر کامیابی کی زندگی کی طرف سفر اختیار کر لیتا ہے اور جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے اوہ خیر ہے جی دیکھی جائے گی بڑی مجبوری ہیں حرام کمانا پڑتا ہے کیا کریں اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی آرگومنٹ نہیں رکھ سکے گا کوئی شخص آپ دنیا کا کوئی قربت ترین انسان بھی لے ہیں اس سے بھی اگر پوچھیں تو وہ بھی مانے گا کہ میں غلط ہوں لیکن کہے گا نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے فرادیوں کو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوارے ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ڈاکو چور لٹیرا اور فرادیاں بنانا چاہتے ہیں وہ کہیں گے نہیں بڑے سے بڑے یعنی بہودہ شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کی بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ یہ بزاری عورتیں ہیں جن کے پیچھے آپ گھومتے ہیں وہ کہیں گے نہیں جی میری بیوی تو پردے والی ہونی چاہیے دیکھا نفس انسان کو خود بتاتے ہیں کیا چیز اچھی ہے کیا بوری ہے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان اپنے عمال کے اوپر خود گواہ ہے وہ خواہ کتنی ہی آنکھیں بند کر کے رکھے کتنے ہی معذرتیں تلاش کرے کتنے ہی بانے کرے وہ خود گواہ ہے اچھا یہ اب پندرہ آیات کے اندر یہ قیامت کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا دوبارہ سے پھر کنکلورڈ ہوگا آخر میں جا کے میں نے بتایا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم کی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن اوریجنز ہیں اللہ کے خطبات کا مجموعہ ہے اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ٹاپک پکڑا ہوتا ہے نا پہلے تمہیدی گفتگو اس ٹاپک پہ کرتے ہیں پھر بیچ میں اور مثالیں آئیں گی اور انڈ پہ پھر دوبارہ وہ ٹاپک کنکلورڈ ہوگا اس لیے صورتوں کے سٹارٹ اور انڈ بڑے جاندار ہوتے ہیں سورہ بکرہ کا سٹارٹ دیکھ لیں اور انڈ دیکھ لیں کتنا جاندار ہیں اور باقی صورتوں کو بھی یہاں پہ بھی چونکہ مرکزی ٹاپک قیامت تھا پہلی پندرہ آیات قیامت کے اوپر آئی ہیں بیچ میں اور ٹاپکس ہیں گے اور انڈ پہ پھر آیات قیامت کے اوپر ہی کنکلورڈ تاکہ جو پڑھنے والا ہے سننے والا ہے اس کے دماغ میں بات بیٹھے کہ ٹاپک کون سا ڈسکس ہو رہا ہے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی سے قرآن کو یاد کر لیں انہا علینا جمعہو وقرآنہ بے شک یہ ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھا دینا فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ پس جب ہم قرآن پڑھیں آپ پر تو اس وقت آپ قرآن کی اتباہ کریں پڑھ لیں میں اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے عبداللہ بن باست کہتے ہیں کہ نبیل اسلام پہ جب یہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس چیز کی کسی بھی انسان جو خدا کا رپریزنٹیٹیو ہے اس کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ مجھے اللہ نے ایک پیغام دیا میں نے امت تک پہچانا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو کریم کرنا ہے پہلے آپ اس کو کریم کرتے تھے زبانی یاد کر کے پھر آپ وہ لکھوایا کرتے تھے جب وہ لکھواتے تھے تو پھر آگے وعید بہوں تک پہنچتی تھی تو یہ ایک موجزہ تھا کہ اصحاب نے تو نبیل اسلام کو سن کے قرآن یاد کیا ہے لیکن نبیل اسلام کو قرآن یاد نہیں کرنا پڑا آپ کو اللہ تعالی نے خود بلٹ ان یاد کروا دی ہے اور یہ آپ کی بہت بڑا ایک موجزہ ہے آپ کی بہت بڑی خوبی ہے قرآن کا آپ کے سینے کے اوپر نازل ہونا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِلْ لَا رَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سورہ حشر میں ہے نا اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ بھی اللہ تعالی کے روب کی وجہ سے پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے تو یہ نبی الاسلام کا سینہ مبارک ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردیوں میں بھی آپ کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ موتیوں کی طرح یہاں گرنا شروع ہو جاتا تھا اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور آپ کے مو اور ناک سے خراتے لینے کی آواز کی طرح کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی یعنی آپ کے اوپر ایک پوری کیفیت تاری ہوتی تھی اور اس کیفیت میں کوئی بھی شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا وہ خاص ظاہر ہے کہ اس پر جبریل الاسلام وہی نازل کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ایک لیشنشیپ ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب کبھی اس طرح وہی نازل ہونا تھی ہم فوراں سر جھکا لیتے اور نبی الاسلام کو چادر اڑا دی جاتی یوں کر کے جب تک آپ سے وہ کیفیت غائب نہ ہوتی تو وہ خاص کیفیت میں آپ علیہ السلام ہوتے تھے اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو اس کیفیت کی یہ ذکر آ رہا ہے کہ جب قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہو تو آپ زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں ظاہر ہے کئی کئی آیات کٹھی نازل ہوتی تھی تو وہ ازا جبریل پڑھتے تھے نبی الاسلام کے سینہ مبارک پر نازل ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے دل مبارک کے اوپر ظاہر ہے قرآن بھی روح ہے اور لانے والا بھی روح امین ہے اور روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے دل پر نازل ہوتی تھی تو نبی الاسلام نے مبارک زبان کو حرکت دیتے تھے تاکہ میں اسے یاد کر لوں یہ شروع شروع کی بات ہے تو پھر اللہ طرح نے یہ شروع میں ہی فرما دیئے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی یاد کرنے کی بس آپ اس کیفیت سے گزریں جب وہ کیفیت ختم ہوگی آپ کو خود میں خود یاد ہو چکا ہوگا سر کتنا بڑا موجزہ ہے ٹھیک ہے اور اتنی موٹی کتاب ہے کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے نبی الاسلام کے اوپر یہ کیفیت کا تاریح ہونا یہ خود ایک بہت بڑا ایک موجزہ ہے یہ اتنا بڑا موجزہ ہے کہ نبی الاسلام کو باقی انبیاء کے اوپر اس حوالے سے ایک فضیلت دی گئی ہے آر بھی اگر آپ بائبل اٹھائیں نیو ٹیسٹیمنٹ اس میں آپ گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر فورٹین سے سیونٹین تک پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے ہواریوں میرا اللہ کے پاس جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے میں جب اپنے رب کے پاس جاؤں گا تو میں وہاں سے اس حسنی کو بھیجوں گا کہ جو تمہیں وہ چیزیں سکھائے گی جو میں نے تمہیں نہیں سکھائی اور نہ تم ان چیزوں کے متحمل ہو جب وہ حسنی دنیا میں آئیں گی وہ سب کچھ تمہیں سکھائیں گی وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے موں میں اپنا کلام ڈالے گا یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی اگلے انبیاء کو تو صحیفوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہے نا تورات دے دی گئی نبی علیہ السلام کو تو اس طرح نہیں دی گئی آپ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے اپنے کلام کو پڑھوایا ہے یہ جو کچھ قرآن کی آیات ہیں یہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا ہے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے اس خصوصیت کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود ہے کہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا کہ جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوگا اور اس کے مو سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام پڑھوائے گا باقی انبیاء کا یہ مسئلہ نہیں ہے ان کو سلیبس کی فارم میں قرآن اور دوسرا قرآن سرکمسٹانسز کی اوپر نازل ہوا ہے اگلی کتابیں تو سلیبس کی فارم میں تھی قرآن تو اگر غزوہ بدر ہوئی ہے تو سورہ انفال بعد میں نازل ہو گئی ہے اگر غزوہ خندق ہوئی ہے تو سورہ عذاب نازل ہو گئی ہے بعد میں پوری لائیب کمنٹری آ گئی ہے غزوہ عہد ہوئی ہے تو سورہ الامران نازل ہو گئی ہے غزوہ طبو کے حالات آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر جو واقعات ہوتے تھے ان واقعات کے بعد بھی آیات نازل ہوتی تھی اس دوران بھی نازل ہوتی تھی اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پریڈکٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ہوگا مستقبل میں اور وہ اس طریقے سے ہوا کرتا تھا زیادہ تر یہ ہے کہ واقعات کے بعد ہی آیات نازل ہوتا کرتی تھی پھر اللہ تعالی کمنٹری کرتا تھا کہ یہاں پہ تم سے یہ مستیک ہوئی یہ چیز اس کو یوں کرو آندہ کے لیے یہ کرنا ہے ہمارے نبیل اسلام کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے وہ ساری چیزیں تو اس سے آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا ایمان کس لیول پہ چلا گیا تھا تئیس سال مسلسل اللہ اور بندوں کا رلیشنشپ رہا ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک عدیس آتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر ایک دفعہ سیدہ ام حرام کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ ایک بڑیہ عورت تھی نبیل اسلام بھی کبھی بار چلے جاتے تھے ان کے پاس تو تو انہوں نے کہا ہم بھی سنت پر عمل کرتے ہیں حضور کی فات کے بعد گئے جب گئے تو ملقات کے دوران انہوں نے زارو کتا رونا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ امہ کیوں روتی ہیں آپ انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو روتے ہو کہ نبیل اسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور میں اس بات پر روتی ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے بندوں سے کلام نہیں کرے گا یہ سلسلہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکے ہیں یعنی اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے خود ہی ڈسین کرنا ہے اگر کہیں پہ غلطی کریں گے تو اس کی اصلاح کے لیے اب کوئی وہی نازل نہیں ہوگی بلکہ جو کچھ نازل ہوا اسی کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی اور ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں پھر غلطی آ جائے تو اس کی ریکٹیفکیشن اب نہیں ہوگی تو یہ بات سن کے حضرت ابو بکر عمر نمی رونا شروع کرتے ہیں کہ واقعی یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ اور بندوں کا رلیشنشپ تئیس سال تک قائم رہا ہر معاملے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اپنے نبی پہ آتی تھی اور نبی علیہ السلام ہمیں گائیڈ کرتے تھے اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے صحیح غلط وہ تو کیمل دن جا کے پتا چلے گا کہ ہم سے کیا کچھ صحیح ہوا اور کیا کچھ غلط ہوا دیفنیٹلی تو پروفٹ ہی ہے نا کہ اگر ان سے اجتہادی غلطی بھی ہو تو اللہ اصلاح فرما دیتا ہے پروفٹ کے بعد تو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھ سے یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ ہنڈر پرسن ٹھیک ہے اجتہادی معاملات میں جو نص ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بولنے سے نہیں ٹھیک ہوتی وہ پہلے سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں یعنی اگر میں کہوں کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہے اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ ہنڈر پرسن صحیح ہے تو میں نہیں کہہ رہا وہ اللہ نے فرمایا کہ سودھ حرام ہے تو اگر میں اس کو پورے کانفیڈنس سے بتاتا ہوں زنا حرام ہے جھوڑ بولنا حرام ہے تو وہ دیفنیٹلی حرام ہے اور وہ کانفیڈنس میرا نہیں ہے میرے پیشے وہ کتاب ہے اور کتاب کس کی ہے اللہ کی آخری کلام فائنل ٹیسٹمنٹ اللہ تعالیٰ ہمارے کے آپ نے ٹینشن نہیں لینی جب قرآن پڑھا جائے آپ اتباہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھوا دینا اور یہی وجہ سے بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام ہر سال آکے نبیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کی ترتیب بھی لگواتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کئی آیات کسی اور موقع پر نازل ہوئی ہیں لیکن وہ ہے کسی اور صورت کے اندر ہیں ایک وقت میں نہیں پوری پوری صورتیں نازل ہوئیں بڑی والی جو صورتیں تو حضرت جبریل اللہ علیہ السلام مصف کی ہے کیونکہ ترتیب نزول جو ہے وہ یہ والی ترتیب نہیں ہے جو مصف کی ہے نزول میں تو صورت العلق پہلے نازل ہوئی ہے صورت مدثر اور پریٹیکلی وہ جا کے پارہ نمبر انتیس کے اندر ہیں صورت بکرا جو ہے یہ تو مدینہ شیعہ میں نازل ہوئی ہے صورت بکرا اس وقت نازل ہوئی ہے جب دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا بکی یہ آخری ایک تہائی قرآن ہے لیکن قرآن کے سٹارٹ میں سورہ العمران بھی مدنی ہے پہلے آپ چھے پارے سورہ فاتحہ تو دباچہ ہے ساری کے ساری مدنی صورتیں ہیں اور وہ نازل باد میں ہوئی ہیں لیکن مصف کی لیکن اللہ کے پاس جو قرآن لوئے محفوظ میں وہ اسی ترتیب میں اللہ نے سرکمسٹانسز کے اوپر اسے نازل کی ہے حالات و واقعات کے مطابق اللہ کے علم میں وہ قرآن اسی ترتیب میں تھا اور اسی ترتیب سے نبی علیہ السلام نے یاد کیا لہذا یہ جو بنگلہ دیش میں ایک وہ ملونہ پیدا ہوئی تھی نا وہ ابھی بھی خیر ہے تسلیمہ نصرین اس نے کہا کہ یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ یعنی یہ توقیفی نہیں ہے اللہ کے بتانے سے نہیں ہے یہ صحابہ کے اجتحاد سے ہے ایسا نہیں ہے یہ ترتیب نبی علیہ السلام کے ساتھ دور قرآن ہوتا تھا نبی علیہ السلام خود وحی لکھواتے تھے ترتیب لکھواتے تھے صحابہ یاد کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور قرآن ہوا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ علیہ السلام کے ساتھ دو دفعہ دور قرآن کیا جبرئیل نے اور اسی سے پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا بخاری مسلم دونوں میں امہ عائشہ کہتی ہیں یہ منظر میں دیکھ رہی تھی ایک بات کان میں کہی تو سیدہ فاطمہ رونا شروع ہو گئی اور پھر ایک اور بات کہی تو مسکر آ پڑی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو پوچھنے کی کوشش نہیں کی مجھے پتا تھا کہ وہ ایسی راز کی بات ہے جو اگر مجھے بتانی ہوتی تو حضور علیہ السلام اوپن نہیں بتاتے اس لیے میں نے بھی نہیں پوچھا جب حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں امہ عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ کو کہا کہ جو اللہ نے میرا حق رکھا ہے تجھ پہ یعنی میں تیری ماں ہوں اس حق کے سبب میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرے کان میں کیا بات کی تھی تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اب تو اسٹیبلش ہو چکا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر سال جیبریل علیہ السلام ایک دفعہ کے دورے قرآن مجھ سے کرتے تھے اس سال دو دفعہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا تو میں رو پڑھی اور پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ بات کی کہ اے فاطمہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میرے اہلِ بیعت میں سے سب سے پہلے میرے بننے کے بعد تم مجھے آکے ملو گی اور تم جنتی عورتوں کی سنگار یہ دو بشارتیں تو اس میں میں مجھ پڑھا اچھا آپ علیہ السلام کے برے آپ کی افاد کے بعد کسی میں کوئی یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ جن کی عمر اس پر ہڑھ لی ٹونٹی ایرز کے قریب اور ربی علیہ السلام برمارہ ہے کہ سب سے پہلے میرے بعد میرے اہلِ بیعت میں سے تم نے مرنا ہے حالانکہ عزر تیلی کی عمر چونتیس سال تھی ہمارے سے پوچھا جائے تو بیس سال کے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں چونتیس والے کے زیادہ ہیں بیس والے کے دماغ بھی کسی کے آ سکتا ہے بیس والا مر جائے گا چھے مہینے بعد ہی ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ سب کچھ وہی کے ساتھ چل رہا تھا تو وہاں پہ بھی ہے کہ دورہ قرآن دو دفعہ کیا تو اللہ تعالی مرنے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس سے بڑی بات آئی ہے اس کے بعد اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں بیانوں قرآن کیا قرآن کی تشریح بیانت ہے آج پریٹیکلی احادیث کی فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اللہ تعالی مرنے رہے اس کا بیان بھی ہم آپ کے ذریعے کروائیں یہ ہمارے ذمہ اس لیے ہم احادیث کو وہی غیر مطلوب کہتے ہیں اگرچہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے جس طرح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ظاہر ہے بخاری شریف کی تو تلاوت کوئی نہیں ہم میں سے کرتا صرف حدیثیں پڑھتے ہیں اس لحاظ سے بخاری شریف مسلم شریف قرآن کی نسبت کم مظلوم ہے کیونکہ بخاری مسلم جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو سمجھ کے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے عربی تلاوت نہیں کرتا لیکن قرآن جب بھی پڑھا جاتا ہے وہ عربی ہی پڑھا جاتا ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی سمجھنے کے لیے تو وہ یہ کتابیں کم مظلوم ہیں قرآن کی نسبت بیسے تو پڑھی یہ بھی نہیں جاتی ہیں لیکن جب بھی پڑھی جاتی ہیں کم از کم سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں تو وحی غیر مطلوف کہا جاتا ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے وحی خفی بھی کہا جاتا ہے یہ وحی جلی ہے قرآن اس لیے آپ ڈاکٹر سرال صاحب کا اگر دورے قرآن دیکھیں گے اس کا نام انہوں نے بیان القرآن رکھا تھا اس لیے کہ انہوں نے کہا قرآن میں بیان کر رہا ہوں اس کی تفسیر قرآن اور احادیث کے ذریعے بیان القرآن ہے یہ قرآن کا بیان ہے اب پھر ٹاپک بدل رہا ہے جی کَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَ ہرگز نہیں اصل تمہارا مرض یہ ہے کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے اس کی طرف رغبت رکھتے ہو دنیا نقد ہے نا دنیا میں سب کچھ نقد ہے تو انسان کی محبت دنیا کے ساتھ ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ اور آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے اسی کی ٹرانسلیشن ہے پنجابی میں اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ٹھٹا ایکزیکٹ انہی دو آیات کا ترجمہ ہے تم جو سامنے آجلہ ہے اجرت والی چیز کیا کہتے ہیں جو جلدی والی اس کی طرف رغبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو یعنی جو پنجابی میں کہا ہے اے جہاں مٹھا یعنی یہ جہاں تو میٹھا ہے آگے والا کس نے دیکھا ہے جب آئے گا تو دیکھی جائے گی تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جو جلدی دنیا میں ملنے والی چیز ہے اس کی طرف تو رغبت رکھتے ہو یعنی میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرے تو حکومت کی طرف سے ایک لاکھ روپے کا چیک لے رہے پہلی صف والا دوسری صف والا پچاس ہزار کا چیک اور تیسی والا پچیس ہزار کا تو کیا خیال ہے دنیا کے سارے شیطان مل کے بھی نا دنیا کے سب سب بڑے شیطان کو جو انسانوں میں سے ہے فجر نہیں چھڑوا سکتے اس کی کیونکہ اسے نقد نظر آ رہا ہے لیکن آخرت ہے ادھار تو آخرت کی توجہ نہیں جاتی اس میں میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے شیطان سے آخری ملاقات وہ آپ جا کے لکھیں تو کئی اور باتیں ہیں میں نے چونکہ ٹائم کے اندر اس صورت کو مکمل کرنا ہے ورنہ تو اس آیت پہ بھی بہت بولا جا سکتا تھا ایک روس ریفرنس لے لیں وہ جو سورہ آلہ کی آیات ہے الاعلا کی بل تُعصرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا تمہارا اصل مرس یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے انہذا لفصحف الاولا یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹرث تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے بات کی تھی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی ہے بل تُعصرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا انہذا لفصحف الاولا صحف ابراہیم وموسا چاہے وہ موسا کے صحیفوں یا ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی کانٹے کی بات ایک ہی یونیورسل ٹرث جس کے گرد ساری لہامی کتابیں گھومتی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے صرف ہمیشہ نہیں ہے اس سے بہتر بھی ہے لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے ہو وجوہی یوم اذن ناظرہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اللہم مجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے الاربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی وہ جوکی نہیں سکیں گے یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لئے رب فیصلہ کرے جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچیں وَوَجُوْهِنْ يَوْمَ اِذِمْ بَاسِرَةً اور کئی چیرے اس دن اداس ہوں گے تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةً اور وہ خیال کرتے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے وَلَيْا عَضُ بِاللَّهِ تَعْلَىٰهِ سر کیتیاں اگے آگئے ہیں یہاں تو جتنا برزی کوئی اکڑا ہو یہاں تو جناب آپ بیمار بھی ہونا تو آپ کے چار بندے آپ کی تیمارداری کرنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں اگر سے تکلیف بیماری کاٹ رہا ہوتا ہے چار تیمارداری کے لیے آ جائیں گے لیکن آپ کی تکلیف نہیں شیئر کر سکتے کہ سر چار گھنٹے میں آپ کی طرف سے بخار جہل لیتا ہوں اگلے چار گھنٹے یہ لے لیں گے اگلے چار یہ گھنٹے صرف تسلیہ اور آخرت میں یہ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے پہ کون کسی کو تسلی دے سکتا ہے کوئی بھی نہیں پھر لوگ گمان کریں گے ہمارے ساتھ تو کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام ومن تبفیتہو مننا فتبفہو علی الائیمان آمین اب اللہ تعالیٰ نے نزہ کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی زہر ہے بلک مرتے کیا نزہ کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ فرشتے موہوں پر اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے جان نکالتے ہوتے عذاب کا سلسرہ نزہ میں شروع ہو جاتا ہے ملے عوض باللہ اب اللہ تعالیٰ نزہ کے عالم کا ذکر کر رہے کہ کیا ہوگا یہاں پہ سکتا ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے ورنہ اگر یہ ڈریکٹ پڑھا جاتا تو مر راک بنتا چونکہ نون جو ہے وہ یہ نون غنہ یا جو تنوین ہے وہ اس کے بعد اگر چھے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے یا را میم لام واؤ نون تو ادغام ہو جاتا ہے یہ لفظ بننا تھا مر راک لیکن چونکہ سکتا ہے تو اسے ایک سانس میں پڑھیں گے دونوں کو الگ کر کے وقیل من راک اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے یعنی اللہ طرف ہمارے جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی نزا کا عالم ہوگا تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوگا کوئی ایسا بندہ تراش کرو کہ پھوک مارے کوئی دم کرواؤ کسی دی کے بندہ بچے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کوئی دنیا کا طبیب موت تو نہیں ٹال سکتا کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی نہیں ہر جان کو جس کے اندر بھی روح یا جان ہے موت کا مزہ چکھنا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ام آئشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے تو کہتے ہیں میں یہ اکثر دی سنتی تھی اور جب آب علیہ السلام پر نظہ کا عالم تاری ہوا تو آب علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جا رہی ہے بلکہ اس سے پہلی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیا اس میں آب علیہ السلام نے وہ سورت پڑی یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی ایکس وائی زی کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس چلے جائے تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیشول لیا لیکن سیدنا عبقر نے رونا شروع کر دیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچ لگے کہ اس بڑے کو کیا ہوا ہے حضور نے کونسی ایسی بات کی لیکن سیدنا عبقر بہت سمجھدار تھے انہوں نے یہ بات سمجھ آگئی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں اب آپ زیادہ عرصہ ہمیں نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں تو موت جس پہ تاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی ہائے 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 اس سے پتہ چال جاتا ہے کہ بھئی اب کام ختم اب ریورس نہیں لگنا اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتے ہیں میرا آپ لیکچر سنیں نا عذابِ قبر کے اوپر مسئلہ ون سیمنٹین اے اور بی ایک سو سترہ اے میں میں نے دس آیات سے عذابِ قبر ثابت کیا اور ایک سترہ بی میں سترہ حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں کچھ اب ادود ترمزی سے جس میں میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ایک برے بندے کی روح تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں کہ اب ممارسط کیا معاملہ ہونے والا ہے تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گڑی آ پہنچی والتفت الساق بساق اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے آپ پتہ یہ جو روح نکلتی ہے نا یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے یوں نکل کے یوں جاتی ہے اور جب وہ ایکزیکٹ کیفیت تاری ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ ابزرویشن کی ہوئی ہے نا کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں کہ وہ نظر کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایکزیکٹ اس وقت میں وہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ بلکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے ایسے اور پھر یوں نکلتی ہے روح ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے سن نسائی میں ابودعو میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روحی میں داخل کر کے اس کو کھینچے تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان اللہ تعالی مخت کی سختیاں آسان فرمائے پنڈلی سے پنڈلی جھڑ جائے گی الہ ربی کا یوم اذن المساق اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتا چل دے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا اب اگر تو وہ شخص گناہگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے فلا صدق ولا صلح نہ تو تُو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا خدا کے لئے نماز نہیں پڑھی وَلَكِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ تُو تو حق جھٹلاتا رہا اور مو پھیڑتا رہا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتْتَا اور تُو بڑے نخرے کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوڑتا رہا نبیل اسلام کی مجالس میں بھی بیٹھتے تھے نا سنتے تھے بات اٹریکٹ بھی کرتی تھی پھر اسی اکڑ میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ آن جی ہوا کیا آئے ہیں کوئی بات میں وزن ہی نہیں تیری خرابی آ لگی ہے آ لگی ہے تیری خرابی ثُمَّ أَوْلَا لَكَ فَأَوْلَا تیری خرابی کا وقت آ چکا پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا یہ چار دفعہ ہے کہ آپ خیر منالے یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں انور شاہ کشمیری آپ کو بتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے ان کے بیٹے جو ہیں عطیق الرحمن شاہ صاحب جو آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے اہل ایدیس ہو گئے پڑے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے جس کے بارے میں میرا بھی کلیپ ہے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی آپ کو پتا چل دے گا عبدستار ایدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا اچھا اچھا کر کے تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ چار اماموں کا ذکر قرآن میں کہا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا سورہ بقرہ میں بھی سورہ نساہ میں بھی ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ امام سے مراضیہ نامہ امال ہیں یا اس کا لیڈر ہے نبیل اسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں تو کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتا تھے یہ قرآن میں چاروں اماموں کا ذکر ہے اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا وہ کہتا ہے یہ پہلا اولا جو ہے امام انیفہ ہیں دوسرا اولا جو سر آس رہے ہو تسی علماء سے پوچھ پوچھ کے اے پوچھ پوچھ جے ایک ذمہ دار جو بنی علم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوئے وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ چاروں اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام انیفہ ہے دوسرا امام مالک ہے تیسرا امام شاوی اور چوتھا امام وننبل آلہ ہے کہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی 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 دیکھ لیں تیری خرابی ہاں پہنچی تو اللہ کے بندوں یعنی اماموں کو بدنام کروارے ہو تم لوگ یہ امام بھی زندہ ہونا تو ان کی باتیں سنیں یہ قرآن کے ساتھ کیا تعریف کرتے ہیں ولیعاظو بالنہ تو اللہ تعالی ہے کہ تیری خرابی آہ پہنچی پھر تیری خرابی آہ پہنچی پھر تیری خرابی آہ پہنچی ایحسب الانسان ای یترک صدا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا یعنی اللہ تعالی نے بنا کے چھوڑ دیا ہے یہ شتر بے مہار ہے اس کو اللہ تعالی نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا اس کو کو پوچھنے والا نہیں ہے کیا تُو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا یہ وہی چیز ہے کیا انسان منی کا ایک بے قدر کترہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا تھا انسان کی حقیقت یہ تھی ایک بے قدر جیسے ایک بے قدر بیچ زمین میں بویا جاتا ہے اس سے درخت نکلتا ہے انسان بھی ایک بے قدر منی کا کترہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا ثُمَّ کَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر وہ عَلَقَةً بن گیا لوٹھڑا بن گیا فَخَلَقَةً فَسَوَّا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوارہ اس کے عزا درست کر دی ہے یہ عَلَقَةً کا ترجمہ پہلے تو خون کا لوتھڑا کیا جاتا تھا اب یہ ایک لیچ لائک سبسٹینس کی بات ہے جو رحم مادر کے ساتھ چپکی ہوتی ہے جو وہاں سے خوراک حاصل کر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فَمَتَا ہے کہ وہ عَلَقَةً بَنَا اور اس کے بعد اس کے عزا کو اللہ تعالیٰ نے بلکل درست کر دیا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنثَا پھر ہم نے اس سے دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت یعنی عومن یا مذکر کی فارم میں کوئی پیدا ہوتا ہے یا مونس کی فارم میں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک منی کے قطرے کو ہم نے ایک مکمل انسان بنا کے باہر نکالا اس میں ماں باپ کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی ہے ان کا تو اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک اس سارے کے سارے معاملات کو لے کے چلتے آگے علیسہ ذا علی کا کیا وہ ہستی جو اس بات بے قدرت رکھتی ہے کہ ایک بے قدر پانی سے ایک مکمل انسان بنا کے نکالتی ہے سارے انسان پاغل ہو جاتا ہے کہ ایک بے قدر پانی پھر وہ کس طریقے سے اس میں ڈویلپنٹ ہوتی ہے انگلیاں بنتی ہیں آنکھیں آتی ہیں ناخن تک بن جاتے ہیں پورے اضافٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سب سے بڑی بارس کے اندر جان ہوتی ہے پھر وہ نکلتا ہے اللہ حرماتا ہے جس نے تمہیں بے قدر پانی سے منی کے قطرے سے پورا انسان بنا کے باہر نکالا علیسہ ذا لکہ بی قادر علی این یحیی الموتہ کیا وہ ہستی اس میں قادر نہیں ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر لے جب تم کوئی شیع نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ نہیں نکال سکتا یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے جو شروع میں آیا تھا نا انسان کہتا ہے یہ ہڈیاں کس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ ہوں گی اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تمہیں اس سے بڑا ایکسپینیز کروایا جا رہا ہے کہ تم بے قدر پانی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مکمل انسان بنا کے نکالا اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھ دی ہیں انسان زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کی کوئی چیز پرفیکٹ نہیں بنا سکتی ساری مخلوقات مل کے قرآن حقیم میں تو اللہ نے چیلنج دیا ہے نا سورہ حاج کے اندر کہ جن حسیوں کو تم پکار رہے ہو تم بھی اور جن کو تم پکار رہے ہو یہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی ان سے کچھ چھڑا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے کتنے کمزور ہیں وہ جو پکار رہے ہیں اور وہ بھی جنہیں پکارا جا رہے ہیں اللہ کے تعرف کے اوپر میرا ایک یوٹیوب کے اوپر لیکچر ہے Who is Allah اردو میں ہی ہے سوا گھنٹے کا اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں وہ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کوالٹیز رکھی ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے صرف ایک مثال کے طور پر ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر کوالٹیز رکھی ہے وہ آنکھیں سائنٹس حیران ہے کہ اچانک جو ہیں نا وہ آنکھیں نمدار ہوتی ہیں انسان کا یعنی جب بالکل سات آٹھ مینے گزرتے ہیں اس کے بعد ورنہ پہلے سراخ ہی ہوتا ہے اچانک آنکھیں نمدار ہوتی ہیں اور یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آنکھوں کے اندر شیشہ ہے اور شیشہ کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے گوشت کی انپوٹ سے شیشہ بننا یہ انبلیویبل چیز ہے سر آؤٹپوٹ کے لیے یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا کہ انپوٹ کیا ہے اگر میں لکڑی ڈال کے دوسری طرف سے کوئی لوہی کی بنیوی چیز نکال لوں تو انبلیویبل چیز ہے نا لوہی میں لوہیہ ڈال کے لوہی کی بنیوی چیز نکالنا تو سمجھ آتی ہے گوشت پوش میں سے آنکھیں اور آنکھوں میں شیشہ اور صرف شیشہ نہیں ہے سر بینائی ہے پیچھے ایک باریک سا سراخ ہے جس کے اندر سے تقریباً بارہ لاکھ نسیں گزر رہی ہیں ایک آنکھ کے اس سراخ میں سے جس کی وجہ سے آپ کا یہ امیج بنتا ہے سر خدا کا تعرف ہو تو انسان شرک کر نہیں سکتا میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں جو کام نہیں ہونا چاہیئے تھا نا وہ شرک تھا انسان اپنے اوپر ہی غور کر لے نا کہ انسان کی کیا اوقات ہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے تو منی کے کترے سے ہی پیدا ہوا ہے کیا اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا مجھے وہ زمین واقعہ یاد آ گیا حجاج ابن یوسف بڑا اکڑ کے چل رہا تھا تاؤس تابعی تھے عبداللہ ابن باس کے شاگرد تو وہ ان کے پاس وہ اپنی مستی میں جا رہے تھے اب دوسرے لوگ تو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتے تھے وہ اپنا اسی طریقے سے درویشی میں جا رہے تھے اس کو بڑا غصہ ہے کہ انہوں نے میرے لیے راستہ نہیں وہ پاس آگے کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہو ان کا میں تمہیں بہت خوبی جانتا ہوں ابتدا میں تم ایک بے قدر منی کے کترے تھے نہ پاک اے فکی سارے فکیاں شروع تو چل رہی ہیں انہیں کہہ دے نہیں میٹھی میٹھی اے میٹھی پاتھ ہے کوئی شخص کہ انہوں جاننا ہے کون ہے تو کوئی جواب کیا آ رہا ہے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تو ابتدا میں ایک بے قدر پانی منی کا کترہ تھا پھر تو اپنے باپ کی شرمگاہ سے نکلا اور ماں کی شرمگاہ کے ذریعے مانگ کے رحم تک پہنچا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے تجھے بڑا کر کے اسی شرمگاہ سے باہر نکالا اور بننے کے بعد تو ایک گلہ سڑا مردہ ہوگا جس میں تافن پھیلا ہوگا سر یہی ہوتا ہے نا اڈیے بن جاتی ہیں نا گل سڑ جاتا ہے سب کچھ یہ تیری ابتدا اور انتہا تھی اور اس کے دوران تیرے پیٹ میں ہر وقت پاخانے کا بوجھ ہے تو جو تو اٹھائی پھرتا ہے اگر تو وہ باہر نہ نکالے تو تو اپنا وقت بھی نہیں گزار سکتا تجھے میں بڑے اچھی طرح سے جانتا ہوں کتنی پھکی ہیں ہر وقت پاخانہ اٹھائے پھرتا ہے اور ابتدا بھی ایک گندہ کترہ تھا اور مر کے جو ہے وہ گل سڑ کے ایک مردہ بن جائے گا تو حجاج ابن یوسف جس کی زبان اتنی لمبی تھی اور اتنا ظالم تھا اس پہ ایسا روب تاری ہوا سر موت آپ کسی کو یاد کروائے نہ بڑے بڑوں پہ روب تاری ہو جاتا ہے ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں انہیں جڑے ہوئے تھے تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے اٹھایا وہ خام کھا ایک شک کی بنیاد کے بعد انٹرویو کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں کیا ضرورت ہے اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہیں جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے تو وہ دو تین برگیڈیر تھے اور کچھ کرنل تھے وہ جو انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا سر مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے میں نے بھی مرنا ہے میں نے اللہ کو مو دکھانا ہے تو میں تیاری کر رہا ہوں مرنا نہیں ہے وہ کہتا ہے سب کے چیرے فاک ہو گئے اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دینا سر چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے اس لیے موت کا راگ لابنے کی ضرورت ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے چھتوں پہ چھٹ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کریں بیکسر کہتا ہوں میں نے ایک یوٹیوب پہ کلیپ بھی ہے خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ انسان کی ضرورت اللہ اس لیے ہے کہ ہمیں موت آ جاتی ہے اگر موت نہ آئے اگر کوئی بیماری اور پریشانی نہ آئے تو خدا میری ضرورت ہی نہیں ہے آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ مریں بھی کوئی نہ اور آپ کو پریشانی بھی کوئی نہ آئے تو سر یہاں کیوں چھو سو ڈیٹھ سو لوگ بیٹھے ہیں کرو کری جاؤ پریشانی بھی کوئی نہیں بہت بھی کوئی نہیں جو مرضی کرو تو خدا آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر کس نے نماز پڑھنی ہے اگر کوئی شخص اس کو موت نہ آئے اور پریشانی کوئی نہ آئے تو سر خدا کیسے میری ضرورت ہے میری ضرورت ہے ہی اس لیے کہ میں نے مر جانا ہے یہ تلوہ لٹکی اللہ کے حضور پیش ہونے اور پرشانی ہر وقت کسی وقت بھی گیچی مرود سکتا ہے بیماری آ سکتی بڑاپا آ سکتا ہے اور سر یہ خواہش آپ کی جنت میں اللہ پوری کرے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو خوشخبری ملے گی کہ تمہیں مبارک ہو اللہ کی طرف سے آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم بڑے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال عمر رہے گی آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں پڑھو گے ہمیشہ تندروس رہو گے بیماری بھی کوئی نہیں بڑاپا بھی کوئی نہیں موت بھی کوئی نہیں آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے ہمیشہ خوشحال رہو گے اور ایک اور حدیث کے اندر بخاری مسلم کی پانچمی چیز بھی آئی ہے کہ آج کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ ہی راضی رہے گا دنیا میں انسان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے یار یہ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے جنت میں کوئی ایسا کام نہیں جسے اللہ ناراض ہوتا ہو ہر کام یہ ایسا ہے دنیا میں سونا حرام آخرت میں حلال دنیا میں چار سے زیادہ بیویاں کرنا حرام آخرت میں بے شمار دنیا میں ریشم حرام آخرت میں حلال دنیا میں نماز فرض آخرت میں کوئی نہیں دنیا میں پخانے کی کمزوری بخاری مسلم حدیث ہے آخرت میں انسان کھائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ڈکار بھی خوشبودار سب کچھ حظم کوئی پخانہ نہیں تو کوئی تکلیف جس چیز کا نام ہے وہ جنت میں نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا سٹیٹس دینے والا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تو خود اکیلہ تھا لیکن اس نے اپنی کوالٹیز میں جنت میں آپ کو بھی شریک کر لیا ہے مخلوق اور خالق کفر کپنی جگہ کا موجود ہے لیکن اس کی کوالٹی کیا تھی موت نہیں آئے گی اس نے کہا چل تجھے بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کی کوالٹی تھی کہ جو چاہتا تھا وہ کر دیتا تھا چل تجھے بھی یہ کوالٹی جو تو خواہش کرے گا تجھے مل جائے گا ٹھیک ہے اس پہ میرا ایک کلیپ بھی ہے غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ سے متعلق ایک مشکل سوال اس میں میں نے یہ بات جب غامدی صاحب سے پوچھی تو انہوں نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ اس اللہ کو ریسپانس کیوں نہ کیا جائے میں نے اسے پوچھا تھا کہ یہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر کے کتنی بڑی آفت میں ڈال دی ہے میں اپنے آپ کو سیٹسفائی میں اس خدا سے کیسے محبت کروں کہ جس نے اتنی بڑی عزمائش میں مجھے ڈال دی ہے تو میں اس سے ڈر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں اس سے محبت کر کے نہیں گزار سکتا کہ یار اس نے مصیبت میں مجھے ڈال ہے ایسی کی تو ایسی پھیر دے گا تو میں محبت کا جذبہ اپنے مندر کیسے پیدا کروں تو انہوں نے بڑا پیرا جواب دیا انہوں نے کہا محبت اس خدا سے کریں کہ جو اکیلہ تھا اس کی خدای میں کوئی شریک نہیں تھا اس نے آپ کو زندگی دی اور ایک بڑا چھوٹا سا امتحان ڈالا ہے چند سالوں کا آخرت کے ساتھ کمپیر کریں تو عربوں سال کی آخرت کی زندگی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال جیسے کوئی امگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ پانی لگے دنیا ہے اور یہ سمندر آخرت کی زندگی انفینٹ وہ اکیلہ تھا اس کو موت نہیں آنی تھی اس نے آپ کو پیدا کیا تھوڑے سے امتحان میں ڈال کے اس نے اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لیا کہ آجا تجھے بھی موت نہیں آئے گی تو بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو ایسے خدا سے محبت نہیں کرنی چاہیے جس نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا خالق مخلوق کا فرق اپنی جگہ ہے اس میں اب وہ کوئی توعید والے مسئلے نہ نکالنے شروع کر دیے جگہ اسی لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے صوفی بھی بن جائے کریں کبھی کبھار اور تھوڑی تھوڑی روحانی پہلو کے اوپر بھی توجہ دیا کریں تو یہ باتیں جو روحانیت کی ہیں یہ تصوف والوں نے تو کھر کیش کروا لی ادروائز آپ بخاری میں کتاب الرقاق چپٹر پورا ہے وہ انہی باتوں کے اوپر ہے دل کو نرم کرنے والی عدیثیں مشکات کی تیسی جلد میں آپ کو ساری تیرہ کتابوں کے نوٹس مل جائیں گے کتاب الرقاق میں اور ایک مسلم میں چپٹر کتاب الزہد دنیا سے بے رغبتی کا چپٹر وہ ساری حدیثیں ہیں وہ صوفیہ وہی پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن صوفیہ ذرا غلوف کر گئے اس معاملے میں ورنہ وہ پہلو وہ بھی دین کا پہلو تھا اس میں ایگزیجریشن کر دی اب یہ نہیں ہے کہ صوفیہ کی تسل میں آپ اس سے بالکل ہی علیدگی اختیار کر لیں وہ پہلو اپنی جگہ موجود ہے اگر کوئی مجھے پوچھے نا کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے تعرف کے بعد قرآن کا جو سب سے مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے آپ اسے انسانیت کی ہدایت کہہ لیں نام رکھ لیں عنوان دے دیں یا آپ اسے آخرت کی جواب دہی کہیں عنوان دے دیں قرآن کا جو ٹاپک ہے قرآن عقیدے میں توحید پہ بولتا ہے اور عمال میں یہی کہتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تیاری کرو اور ادھر جا کے رہنا ہے یہی ٹاپک ہے پورے قرآن کا ایک ہی مرکزی بلتو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور محف بھی فرما دے یہ محف محف کا مطلب ہے دھو دے کئی لوگوں کو یہ اردو بھی اتنی شستانی ناری ہوتی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا